امریکی نشیاتی ادارے سی این این نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سنتے جائی ایران پر حملے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں اور نہیں تو کیا اور یہ حملہ اگلے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے سب مسلمان اسرائیل کے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں کبھی عصر نسللہ شہید ہو رہے ہیں کبھی اسماعیل حانیہ شہید ہو رہے ہیں پوری اسلامی دنیا کو نیتن یاہو نے تمہچہ بھارا وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان ممالک خود بھی ماضی کے کچھ مسائل کے قیدی ہیں اور نظریاتی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں ہوا کچھ بھی نہیں لیکن اسرائیل کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا اسرائیل اور امریکہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ایران کو کوٹنے کا اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرتے تو کیا امید رکھیں وہ فوج جو دنیا کی نمبر ون آرمی ہے کب ہو گیا یہ ہماری نا پاکستان کی کڑھی فوج ہے وہ نمبر ون ہے گبار تو وہ ایران سے مانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان بڑا ملک ہے ہمارے مسلمان بھائی ہر مسلمان بھائی میں اتنا جذبہ رکھتی ہے وہ آٹم بامب ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ سستہ نشاہ کر کوئی کرتا ہے تو وہ یہ بندہ ہے تو آپ تو اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم بھی آٹم بامب ہیں پاکستان دنیا کے چند بڑے ممالک میں شامل ہیں ہماری انٹرنل رجیب و غریب ہم جو ہے نا وہ اس کو بی لیٹر کرتے رہتے ہیں ہمارا ملک دنیا کی چھٹی ساتمی بڑی ملک ہماری فوج ہے اور اسی طرح سے ہم ایک ایٹمی پاور ہیں بڑے ملکوں ایٹمی ملکوں اور فلسطین کے لوگوں کی فکر بھی ہے تو جا کے ایک بار فٹو نا بھائی نئی چھٹی کا دو دیا دلا دے اجرائل تمہارے کو تو بولنا سب اختلافات بھلا کر تمام مسلم امہ اور مسلم ممالک جن کے لیے ہم ہر وقت پیٹ پہ لیٹے رہتے ہیں مطلب امہ بن جائیں گے کیونکہ ابھی تو نہیں ہے کوئی رت امہ امہ کر پیارے امہ امہ گٹڑوگوں امہ امہ گٹڑوگوں امہ 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 گٹڑوگوں امہ 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 گٹڑوگوں امہ 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 گٹڑوگوں کونسا اسرائیلی کمانڈر مارا گیا کونسی بیلڈنگ تباہ ہوئی کونسا کمانڈ سٹرکچر تباہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے لازم ہے کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں اسرائیل کو دھمکی دیں پیش اس کو جا کے اگر ہٹک مارنا پڑے جیسے ہم نے پہلے مار کی گرایا تھا کریں جا کے کروا دے بھائی کروا دے ان پاکستانیوں کو سمجھ میں پہ اوقات یاد کرواتے رہنا چاہے اتنی بڑی کاؤز جو ہے اس کے خلاف اسرائیل امریکہ اور اپنے ہواریوں کی سپورٹ کے ساتھ ایک پوری قوم کو ختم کرنے کے درپیہ ہے لیکن ہماری مسلم کی عادت جو ہے وہ کس بے حسی کی نیند چوئی ہوئے یہ ماتم اور یہ نوہا ہم پڑھتے رہیں گے جب تک ہماری جان ہے مجھے بوم باندھو میں مرنے کے لیے تیار ہوں میں اڑنے کے لیے تیار ہوں انڈیا کے سامنے مارے بوم باندھ کے آگئے ہیں سب کے سامنے ہم تو بندہ اڑا دینا چاہتے ہیں پوائنٹ کو یاد رکھے گا لفظوں سے وہ جو تعلیم کی خوشبو ہے نا وہ نہیں آرہی ہے وہ آنی چاہیے جا کر غزہ کے اندر سپلائیز ڈروپ کریں آپ نیول شپ بھیجیں بیٹل شپ بھیجیں دیکھیں کس کا باپ روکتا ہے تو بتائیں تو بیٹے کام کر سرسو کا تی لگا کے جنت ہے کسی کی روک کے دکھائیں اس کو نیوکلئر کور دیں بے شاک ایک شہی ساتھ تک ہم جائیں گے کیا بیس لاکھ مسلمانوں کو زبا ہوتے دیکھ لیں لیکن اس ٹیم ہمیں ایٹم بم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ سے اسرائیل ہم سے ڈڑ رہا ہے کہ بھائی نئی فلسطین کے ساتھ مزید جانگ نہیں کرنی ورنہ پاکستان ایٹم بم پھینک دے گا پاکستان کے ورشت بدھی جیوے میں حسن عصار صاحب کا نام ہوتا ہے حالانکہ ان کی کافی باتوں سے میں اتفاق نہیں رکھتا لیکن موسکلی پاکستانی عوام کی لٹھ مارنے کا ہی کام کرتے ہیں ان کو جگانی کی کوشش کرتے لیکن پاکستانی عوام ہے پچھلے اٹھتر سال سے سوی ہوئی ہے ججوے کی گولی کھا کر میں دیکھتا ہوں سلطان صلاح الدین ایو بھی نور الدین زنگی یا میں دیکھتا ہوں وہ یہ کیا اپنا عثمان غازی عثمان صبح اٹھ کے اخبار دیکھتا ہوں تو غزہ کے بچے اس کے بوڑے اس کی عورتیں اے نیجنی ایو بھی ایک خدا کا واسطہ اپنے رونوں سے نکلو اپنے مسائل سے نکلو کوئی معاملات کو ریزولف کرو اور اس کے بعد کوئی ڈھنکے چار بندے پیدا کر لو اپیلوں پہ نہیں ہوتا صحیح بول رہے ہو کچھ نہیں ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بہتر ہور پانے سے اور بہتر ہور پانے کے لیے یہ پاکستانی کیا کر جاتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے آپ بھی مجلی چاہے نوجوان کو بولا کہ تجھے ہور ملے گی تو فلاں مسجد میں یا امام بارگا میں بم رکھ کے آجا جائے اب یہ جب بے ہوش ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہے کہ میرا انہی اللہ ہو گیا ہے اور میں جنت میں تو پولیس نے پکڑ لیا بے ہوش تھا تو ہسپیٹل میں پولیس لے کر گئی کہ اب یہ ہوش آئے گا تو لگائیں گے چترول اس کو تو جیسے اس کی آنکھ کھلی ایک کالی کا لوٹی سی نرس کھڑی بھی تھی فورا اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی ہورے کدھر ہیں بہتر ہور تو ملینی بیچارے کو نرس سے کام چلا رہا ہے اور حقیقت میں جتنے بھی بہتر اوڑوں کے چکر میں اوپر پہنچتے ہیں سب کا یہی حال ہوتا ہے سنتے جائیے وہاں ان کو یمراج جی دیکھتے ہیں بہشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آتما کاپ جاتی ہے ان کی کہ کام پہنچ گئے بھائی یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مرنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلا لیا مجھے آپ سے ملنا ہے مجھے آپ کو دیکھنا ہے پاکستان کی مینشٹریم میڈیا میں کس طریقے سے آپ دیکھئے بڑ چھڑ کے باتیں کی جاتی ہے آپ سنیں گے نہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ لوگ کھاتے کیا ہیں ان کی بدھی میں اتنا گوبر کی اُبرا ہوا ہے اتنا بھوسا کی اُبرا ہوا ہے ساتھ میں میرا خلا ہم ایٹمی کو باتے ہیں آبادی کے لئے آسے اکانومی کے لئے آسے اتنا حال نہیں ہے ہمارے انڈیا کی طرح لوگ یہاں سڑکوں پہ تو نہیں چھوتے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں انڈیا کا تو سارا جو لیکن وہ ایکنومکلی ہم سے بیٹر آف ہے سر ہم تو یہ چوبیس پچھے سے پرورام بھی چلے گا نا ایم ایف کے کل پر سوئیں گئے ہیں مگر پھر بھی سودر نے کو ہم تیار نہیں ہے سر میری بات سنیں آپ انڈیا کے نارت میں چلے جائیں گے نا آپ پاکستان آگا واپس آئیں گے انڈیا کا ابھی بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ہے ان کا اسلامبال جیسا خوبصورت شہر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی ہم چوتیے ہو تم دونوں پھر بھی ازادی کا پوچھنا ہو تو آپ فلسطینیوں سے پوچھیں لبنانیوں سے پوچھیں کشمیریوں سے پوچھیں اپنے ساتھ پر جوڑیے ہم کو الگ ہیں تھوڑا سو خیال کریں اور پھر ظاہر ہے پاکستان انٹرنیشنل کیومنیٹی کا ایک زمدار ملک ہے مزاک ہے کیا یہ سن کے مجھے بڑی عصی آتی ہے کہ پاکستان ایک زمدار ملک ہے اب ہے آتنکی ملک ہو تم آتنکی کہ مجھے بام باندھو میں مرنے کے لئے تیار ہوں میں اڑنے کے لئے تیار ہوں یہ پتہ ہونا چاہیے کتر کی جنگ میں پہنڈ ہی جنگ میں ایسی کی دیتیوں نے نہیں کتر کی جنگ میں کون جیتا تھا ہم جیتے ہیں کتر کی جنگ کون جیتا تھا ہم پاکستان ہی جیتے ہیں کتر کی جنگ کون جیتا تھا انڈیا جیتا تھا اگر پاکستان جیتے ہیں تو میرے بانگلہ دیش کیوں لاکھ ہو گیا تھا یہ کتر میں لاکھ ہویا ہے اس جنگ کے قرآن یا جنگ کے اوپر تو اگر انڈیا ہارا اور پاکستان جیتا تھا تو بانگلہ دیش ہمارے ساہب ہم سب جو بھی ہیں مولانا نے بات ہی گھوما دی بات ہی پلٹ دیا کیونکہ اب اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے مدرسلے چھاپوں میں یہی تو پروبلم ہوتی ہے کہ صرف اپنی بات رکھنا جانتے ہیں اس کو پروب کرنا نہیں جانتے ہیں اس لئے تم جوتے کھا رہے ہو جہاں بھی جاتے ہو جوتے کھا رہے ہو ہم ایک ہیں ابھی انٹرنیشنل لیول پہ ہماری عزت کیوں نہیں ہے اگر ہم ہمارے میں اتنا جذبہ ہے ہم ایک ہیں نو ڈوٹ ایک ہونا چاہیے لیکن ہم تو ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا عمران ہان نوازشریف شباہ شریف کو چور اور نوازشریف شباہ شریف عمران ہان کو چور بول رہے ہیں بلکل چور بول رہے ہیں لیکن بیچ میں سارے کٹے ہی ہیں ہمارے مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے ہمیں چور کے یہ پہنچو ہمیں سارے ایک ایک ہیں اچھا ایک ہیں مجھے بتائیں آپ نے کوئی دشمان ہے یہ پاکستان ایک کلہ یہ ایسے کھا جائیں گے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں بس جو ہمارے پاکستان کی طرف دیکھا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں بس یہ تو اچھی باز ہے یہ بھی ایٹم بمپ ہے یہ بھی ایٹم بمپ ہے تو اسے بہت ایٹم بمپ ہو پاکستان میں چوبیس کروڑ چلتے پھرتے ایٹم بمپ یہ بھائی بھائی یہ کب جگٹ لگا کہ اللہ اکبر بول کے پھڑ جاتے ہیں یہ سارے ایٹم بمپ ہیں صحیح کہہ رہی ہے مولانا میں آج مولانا میں اس مولانا کو سو میں سے سو نمبر دیتا ہوں یہ بھی ایٹم بمپ ہے تو اسے بہت ایٹم بمپ ہو اچھا یہ بھی ایٹم بمپ اللہ اللہ محمد رسول اللہ چیک ہو کیا پاکستہ بنے ہے کلمے کی طرف سے لیکن اگر کیا کلمے کے اوپر ہو رہا ہے مجھے بتائیں کیا کام کلمے کے اوپر ہو رہا ہے مجھے ادھر بتائیں جو کاروپار ہو رہا ہے وہ سود کے اوپر نہیں ہو رہا سچ پتہ نا آپ نے داری کمرشلہ رکھی ہے جو کرتا ہے نا نہیں بینکنگ کا سیسٹم ہے وہ بھی سود ہے اگر آئی ایم ایپ سے پیسے لیتے ہیں وہ بھی سود ہے ایک انسان جا مو لہا لے آپ نے جنڈا مارے کے لار کرنا اسی آپ پر جذبہ رکھو جذبہ جذبے سے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے جذبہ رکھی جا رہے ہیں جذبہ بڑھائی جا رہے ہیں ہوت آگے بڑھ نہیں رہا رہے میں تو یہ کہنا پتر ہٹانتے نہیں بکتے میڈم نور جانے سے رانے نہیں بولے آپ سے یہ جو بات کر رہے ہیں جذباتی ہو کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نوڈ اوڈ پاکستان سے محبت ہونی چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ ایٹم بامپ ہے ہر بچے میں جو ان سے اتنا جذب ہے ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہمارا ہر بچہ ہمارے ہر بچے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور انڈیا کہاں سے بیچ میں آ جاتے ہیں ہر بات میں ہر بات نہیں دشمن ہم کیوں ہم اس کے مقابلے میں ہیں دشمنی کرنے کے لیے بھی مقابلے اس کی کانمی کی کتنے نمبر پہ ہے دنیا کے پانچ میں نمبر پہ پہلے نمبر پہ بھی بے شک ہو کوئی گال نہیں اچھا وہ ہمیں آپ کو کیا ایسی وجہ کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا دشمن ہے مجھے بتائیں آج وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہی دشمن تھوڑا یہ کہ وہ سریلنگ کے لیے ٹیم آئی سی انہیں عملہ کر رہا ہی تھا انڈیا نے عملہ کر رہا ہی تھا انہیں کر رہا اور کھنا کر رہا ہے انڈیا والے کہتے ہیں کہ بمبئی اٹیک جو ہوئے ہیں وہ پاکستان نے کروا ہے پاکستان یہ کام کر سکتا تھا مسلمان ہی یہ کام کرتا ہے اور یہ بات اپنے گاڑ باندھ کے رکھ لو یہ بات شریلنگ کا کرکٹ ٹیم کی تو چاچا وہ اس پہ حملہ تمہاری ٹی ٹی پی نے کیا تھا اور ٹی ٹی پی والے آج بھی تمہاری آرمی والوں کو ٹھوکے جا رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لگے اللہ کا قانون شریعت تمہیں فرجی مسلمان کانورٹیڈ مسلمان تو ٹی ٹی پی والے وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر کے رہیں گے خیرین پاکستانیوں کو آسمانی ججبہ آپ نے دیکھ لی ہے یہی ججبے کے ساتھ میں آپ کو بھی کمنٹ شیکشن کے اندر کمنٹ کرنے ہیں اور ایسے کمنٹ کرنے ہیں کہ ان پاکستانیوں کو پڑھنے کے بعد میں شرم آ جائے آپ لوگ اپنا گھیل رکھیں آپ کا وائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو رات رہتا ہے جے ہند وندے ماترم جے شیر رام جے شیر رام موسیقی